عمران خان کو نیب کی تحویل میں کس طرح رکھا گیا اس وقت عمران خان کس حالت میں ہے نیب کی جو خصوصی عدالت ایک گیسٹ ہاؤس کے اندر تیار کی گئی ہے اس کمرہ عدالت سے عمران خان صاحب کی ایکسکلوزف فوٹیج جو ہے تصویر بھی سامنے آ چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان کی میڈیکل ریپورٹ اور جو سمات ہے اس کا عبال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے جبکہ اب یہ معاملہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالت تک جا پہنچا ہے ایک جانب عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ کس طرح سے سپریم کوٹ میں جا پہنچا ہے اس پر بھی آپ کے سامنے کچھ اپنیٹس ہیں جبکہ اس وقت جو صورتحال حصد عمر گرفتار ہو گئی یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے کشمیر ہائیوے کی جس کا نام بعد مصری نگر ہائیوے بھی رکھا گیا وہاں پر خیبر پختون خواہ جو ہے خیبر پختون خواہ کے جو کارکنان ہیں انہوں نے کس طرح سے کنٹرول سبھال لیا ہے اسلام آباد کی پاکستان کے کیپٹل کی سب سے اہم ترین شعرہ کا یہ بہت علامیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت بہت سی خبریں ہیں اور بغیر وقت ضائع کیے میں ساری کی ساری اپنیٹس جو ہے امران خان صاحب کا عدالت کے روبرو بیان بھی سامنے آ چکا ہے ساری کی ساری اپنیٹس ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس وقت گرفتاریوں کا پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ غصہ جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا پولیس نے تحریکی انصاف کے رانوما اسد عمر کو بھی گرفتار کر لیا ہے پی ٹی آئی کے جنرل سیکٹری اسد عمر کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا اس وقت سب سے کنویننٹ جگہ گرفتار کرنے کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمر فاروق صاحب نے ایک طرح کا پرمٹ بھی دے دیا ہوا ہے اور اس سب کے اندر اسد عمر اور شاہ محمود قریشی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست لے کر آئے تھے جس میں انہوں نے استدا کی تھی کہ انہیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا جارہا اور اس سب کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کی کمرہ عدالت کی طرف گئے جس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے قریب لائبریری میں پہنچے جہاں سے باہر نکلنے پر اسلام آباد پولیس کے انصداد دہشتگردی سکوارڈ نے مطلب آپ سوچیں کہ انصداد دہشتگردی سکوارڈ جو ہے اس نے اسد عمر صاحب کو اپنی تحویل میں لے لیا یہ اس وقت صورتحال ہے جبکہ دوسری جانب جو کشمیر ہائیوے پہ شدید ترین لڑائی اور شدید ترین جھڑپوں کی تلات آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ خیبر پختون خواہ جو ہے وہ اسلام آباد کی جانب اس وقت امڑایا ہے اور ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ جو وہاں پہ جذبات ہوتے ہیں اب تو پنجاب نے بھی حیران کیا ہے سب کو اور بہت سے لوگوں کو پریشان بھی اور بہت سے لوگوں کو سرپرائز بھی لیکن جانب پر خیبر پختون خواہ سے اسلام آباد کی جانب ڈنڈا بردار پختون کارکنان جو ہیں انہوں نے کشمیر ہائیوے کا کنٹرول سنبھالا پولیس غائب ہو گئی لیکن اس سے پہلے کشمیر ہائیوے کی اوپر شدید ترین لڑائی بھی ہوئی اور یہ بھی پتا چلا کہ پولیس کی بھاری نفری جب کارکنان نے کنٹرول سنبھالا اس کے بعد جب پولیس غائب ہوئی پھر یہ بھاری نفری لے کر آئے اور کشمیر ہائیوے پر مظاہرین اور پولیس ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے ہوئے اور اس کے بعد یہاں پر جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ نوجوان موٹر سائیکلوں پر آ رہے تھے نوجوان لڑکی اور بزرخ خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ پختون جو بیلٹ کے لوگ ہیں وہ بھی آئے اور یہاں پر شیلنگ اور دوسری جانب سے کارکنان کی جانب سے پتھراؤ جو ہے وہ بھی کیا جاتا رہا پی ٹی آئی کے کارکنان کشمیر ہائیوے کے مختلف مقامات پر موجود ہیں پولیس نے کشمیر ہائیوے کو جی لیون کے مقام سے بند کر دیا ہے اور کارکنان کے خلاف اس وقت آپریشن کا امکان بھی پیدا ہو چکا ہے ظاہری بات ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ جی لیون سے ہی ادھر سے آتے ہیں اور یہ شہریار آفریدی کے قیادت میں خیبر پختون خواہ سے ایک اور بہت بڑا قافلہ جو ہے وہ بھی کشمیر ہائیوے جو ہے وہاں پر پہنچ چکا ہے اور کشمیر ہائیوے جو ہے وہ اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے انفورچنیٹلی یہ جو ہائیوے ہے اس کا نام کشمیر ہائیوے اور پھر سری نگر ہائیوے ہم نے مقبوضہ وادی سے اظہار یک جہتی کے لیے رکھا تھا انفورچنیٹلی اس ہائیوے پر بھی اسی طرز کے مناظر کے یہاں سے آنسو گیسکیشن میں کسی بھی صورت پتھراؤ یا قانون ہاتھ میں لینے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن اگر قانون ہاتھ میں لینا غلط ہے تو سٹیٹ وائلنس جو ہے ریاستی جبر جو ہے وہ بھی غلط ہے اور اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اچھا اس وقت کارکنان جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر آپ کے سامنے صورتحال ہے عمران خان کی گرفتاری پر احتجاج لاہور میں ایک تھانہ جو ہے اس پر بھی دھاوہ بول دیا اچھا یہ اعلانات پر اعلانات کر رہے ہیں کہ ہم گرفتار کر لیں گے یہ کر لیں گے مجھے تو یہ لگ رہا ہے اس وقت آپ دیکھیں نا کہ کراچی پولیس چیف نے کہا ہے کہ شارف فیصل پر احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کریں گے لیکن اس سب میں ہو کیا رہا ہے اس سب میں ناظرین اکرام واردات یہ ڈل رہی ہے اس سب کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو میں اگر آپ کو جو آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹس ہیں اگر وہ آپ کے سامنے رکھ دوں تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ جتنے اقدامات ہیں یہ ڈرانے کے بجائے الٹا اثر کر رہے ہیں اور ان کے آپ کہلیں کہ سائیڈ افیکٹس ہو رہے ہیں ڈر نہیں رہے لوگ بلکہ مزید تپ رہے ہیں مزید غصے میں آ رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس سچویشن کو بہتر انداز میں ہنڈل کیا جانا چاہیے اچھا اب جو ہے عمران خان صاحب کی ایک تصویر بھی منظر عام پر آ چکی ہے اور فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہے ان کی یہ تصویر بڑی اہم ہے اور ظاہری بات ہے اس نے بہت سے لوگوں کا دل جو ہے وہ چیر کے رکھ دیا لیکن اس میں ایک حوصلہ افضاء بات ہے کہ خان جس وقت آپ کو پتا ہے کہ وہ بائیو میٹرکس والا کمرہ جہاں پر اسلامباد آئے کورٹ کا اس میں میں بھی اگلے دن اپنے بائیو میٹرکس کے لئے تھا وہاں پہ پٹیشن جب ہم نے دائر کی تھی یہ ایف آئی ہے کہ کیس انہوں نے میرے پر بنائے ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کمرے میں بیٹھے تھے اور وہ ایسے بیٹھے ہیں اور مسکرہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کا تماشا اچھا عمران خان صاحب اس وقت بلکل آپ ان کی اگر یہ تصویر اپنی سکرینز کی اوپر ملاحظہ فرمائیں جو اس وقت آپ کے سامنے میں چلوا رہا ہوں عمران خان صاحب پر اعتماد انداز میں نیب کوٹ میں موجود ہیں اور عمران خان بیماری کے باوجود کمرہ عدالت میں ایک کورنر ٹائگر کی طرح خاموش مسکراہٹ لیے مضبوطی سے موجود ہے کتان ڈٹا ہوا ہے اور وہ نہیں جھکا وہ نہیں اسے متزلزل ہوا کہتے تھے اس کے گرفتاری سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ریڈ لائن ہے ہم نے کر دی کراس کرو جو مردی کرو مطلب آپ دیکھیں حکومتی وزراء کل تک انسٹیگیٹ کر رہے تھے اب وہ بھاگے ہوئے ہیں اب وہ بھاگ رہے ہیں اب انہیں مو چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی کل کہہ رہے تھے کر لی ہم نے تمہاری ریڈ لائن کراس کرو جو مرضی کرنا ہے لب آپ عوام کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں آپ حکومت کے وزراء ہو کر آپ حکومت کا حصہ ہو کر اس طرح عوام کو اشتال دلاتے ہیں اشتال تو انہوں نے دلایا اچھا پھر جو عمران خان صاحب کے ویجولز تھے اس نے بھی اس سب کے اندر اچھا شاہ محمود قریشی صاحب جو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرتے وقت ان کے سر پر چوٹ آئی ہے اور عمران خان کے جو زخمی ٹانگ ہے اس پر ڈنڈے بھی مارے گئے مطلب یہ چیز اس وقت کنفرم ہو چکی ہے کہ فارم پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہے ان کی زخمی ٹانگ جو ہے اس پر ڈنڈے تک مارے گئے اور یہ ساری چیزیں اس کے باوجود کپتان پر اعتماد انداز میں وہاں پر بیٹھ رہا کپتان کی لیگل ٹیم کے معاملات کے ہیں میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نیب نے القادر ٹرسٹ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدا کر دی نیو گیسٹ ہاؤس پولیس لائن میں عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کی سمات اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے کی جس سلسلے میں چیئرمن پی ٹی آئی کے وقلہ میں علی بخاری خاجہ حارس اور بریسٹر گوہر عدالت میں پیش ہوئے سمات کے دوران نیب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ نیب کو مزید تفتیش دھرکار ہے جس کے لیے عمران خان کا چودہ روز کا جسمانی ریمانڈ چاہیے عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کی صدا کے بعد سمات میں وقفہ کر دیا جس پر عمران خان نے عدالت سے کہا کہ وہ اپنے وقلہ سے مشابرت کرنا چاہتے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ سابق وزیر آزم سمات میں وقفے کے دوران اپنے وقلہ سے مشابرت کی انہوں نے وقفے کے بعد سمات کا دوبارہ آغاز کیا گیا جس میں پروسیکیوٹر سردار زلقرنین ڈیپٹی پروسیکیوٹر نیب مزفر عباسی سپیشل پروسیکیوٹر راف مقصود اور تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پیش ہوئے ڈیپٹی پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کو گرفتاری کے وقت وارنٹ دکھائے گئے تھے اس پر عمران خان نے کہا کہ مجھے نیب آفس پہنچنے کے بعد وارنٹ دیے گئے ڈیپٹی پروسیکیوٹر نے عدالت میں کہا کہ تمام ضروری کاغذات عمران خان کے وقلہ کو فراہم کر دیے جائیں گے عمران خان کے کیس کی سمات کے لیے پولیس لائن کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ایک مرتبہ کے لیے فور ون ٹائم عدالت کا درجہ دیا گیا ہے اور بھاری نفری جو ہے وہ پولیس لائنز کے اندر آل دو تائینات ہے اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر عمران خان صاحب انہوں نے اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور عدالت کے روبرو بیان دیا ہے کہ گرفتاری کے وقت مجھے وارنٹ اب وہ نہیں دکھائے گیا اس کے علاوہ بھی میں آپ کے سامنے خبر رکھ دوں کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اس وقت کتنی نیوز پورن ہو رہی ہے ہماری ٹیم راؤنڈ کلوک کام کر رہی ہے ہمیں روکا بھی جا رہا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر سچ نہ بولو لیکن ہم اپنا سچ کا سفر جاری رکھیں گے پاکستان زندہ بات تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا پاکستان کی بات کرتے تھے پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان کی بات کرتے رہیں گے پاکستان کا مقدمہ لڑتے تھے لڑتے ہیں لڑتے رہیں گے یہ وطن جو ہے اس کا قرض جو ہے وہ چکاتے رہیں گے انشاءاللہ اچھا اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ دسٹرکینٹ سیشن کورٹ کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں آج عمران خان پر فرد جرم آئد کیے جانے کا بھی امکان ہے اور اس سب کے اندر یہ جو دوسری عدالت بھی انہوں نے کسی گیسٹ ہاؤس میں لگانی ہے کمیشنر آفس نے حفاظتی وجوہات کے باعث پولیس لائنز کو عدالت کا درجہ دیا ہے ایڈیشنل سیشن جج ہمائیوں دلاور نے عمران خان پر فرد جرم آئد کرنے کے لیے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے زشتہ سمات پر عدالت نے توشہ خانہ کیس کے قابل سمات اور دارہ اختیار سے متعلق درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کر دی تھی یہاں پہ ایک جائج صاحب کو بدلا بھی گیا تھا آپ کو پتہ ہے وہ کیوں بدلا گیا کیا ہوا کیا معاملات ہوئے اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ ہے میکن یہ میڈیکل رپورٹ سامنے آگئی ہے میڈیکل بورڈ نے نیب کی راست میں موجود چیون پاکستان تحریک انصاف کو تندرست اور فٹ قرار دے دیا ذرائع کے مطابق ڈاکٹر رزوان تاج کی سربراہی میں پمز اسپتال کے پانچ اور پولی کلینک کے دو ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے عمران خان صاحب کا طبی معاینہ کیا عمران خان نے ڈاکٹرز سے کسی تکلیف کی شکایت نہیں کی یہ میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے عمران خان کا بلڈ پریشر شگر لیول نبز اور دھڑکن نارمل ہے ذرائع کے مطابق عمران خان کا ایک سے زائد بار طبی معاینہ کیا گیا عمران خان کی میڈیکل ریپورٹ نیب حکام کے حوالے کی گئی عمران خان کا بلڈ سی پی آر ایف ٹی کیا گیا ڈاکٹرز کی تجویز پر عمران خان سے بلڈ اور یورین سیمپل بھی لیے گئے ڈاکٹروں کی تجویز پر عمران خان کے ایک سرے جو ہیں وہ بھی کیے گئے تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ظاہری بات ہے خان صاحب کے والے سے مزید ڈیویلپمنٹس بھی آ رہی ہیں مزید چیزیں بھی آ رہی ہیں اب یہاں پر ناظرین اکرام آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر اب جو لیٹس ڈیویلپمنٹس ہیں جو لیٹس صورتحال ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی گرفتاری کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا پوری قوم کی نظریں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال پر لگی ہوئی ہیں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ پر بھی کل پوری قوم کی نظریں تھی اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا عدالت کے اندر کس طرح سے شیم شیم کنا رہے ہیں یہ ریپورٹنگ ہم کر رہے ہیں ہم کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے ہیں میں نے اکل اپنے وی لاغ میں دکھائی وہ لگے اور عدالت کا تقدس پامال ہوا لیکن اس سب کے اندر پی ٹی آئی رانوما فواد چودری نے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست جمع کروائی ہے اور اس سب کے اندر فواد چودری صاحب نے یہ جو درخواست جمع کروائی ہے یہ بہت امپورٹنٹ درخواست ہے ایک بہت امپورٹنٹ میں یہ سمائیتا ہوں کہ یہ صورتحال اس وقت بن چکی ہے اور اس وقت لائرڈ آرڈر کی اور جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ بھی ناظرین کرام آپ سب کے سامنے ہے کہ اس وقت کس طرح کی بن چکی ہے کس طرح کے حالات ہیں کس طرح کے واقعات ہیں اور اس سب کے اندر اب جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی غالباً چودہ روزہ جسمانی ریوانٹ دے دیا جائے گا لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر اور اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں مزید معاملات بھی نکلیں گے اب بات نکلیا تو دور تلق جائے گی نواز شریف سے وعدہ نے بھا دیا گیا نواز شریف سے وعدہ وفا کر دیا گیا عمران خان کو گرفتار کر کے اب عبام کی باری ہے عبام نے کہا تھا عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے یہ ریڈ لائن کروس کی تو پھر ہمیں نہیں سمجھ لگے گی ہم کیا کرتے ہیں عبام اپنا عبادہ نہیں بھا رہی ہے میں بار بار یہی بات کہوں گا پاکستان کے تمام فیصلہ سازوں سے کہ خدارہ پاکستان کو بچا لیں خدارہ پاکستان کی ان اداروں کو بچا لیں جو پاکستان کی بقا کے اور سلامتی کے زامن ادارے ہیں جو ہمارے ادارے ہیں جو اس ملک کی بقا اور اس ملک کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور خدارہ پاکستان کو بچا لیں اور زیادی بات ہے کارکنان جو ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ قانون جو ہے وہ ہاتھ میں نہ لیں تاکہ مقدمہ کمزور نہ ہو اور ظاہری بات ہے کہ خان صاحب کا حوصلہ توڑنے کی آپ کو نہیں لگتا کہ کوشش کی گئی ہوگی خان صاحب کا حوصلہ توڑنے کے لیے کیا معاملات نہیں کیے ہوں گے اور اس وقت جو معاملات بن چکے ہیں وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بڑے الارمنگ ہیں اور اس وقت کشمیر آئیوے کی صورتحال صرف نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر لوگ ایون مزید کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر جا رہے ہیں اور کچھ ایسے مقامات کا رخ بھی لوگ کر رہے ہیں جو ظاہری بات ہے بڑے حساس سمجھے جاتے ہیں اور کل جو لوگوں نے کیا یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا یہ پاکستان کی ہسٹری میں نہ آپ نے سوچا ہوگا کبھی کہ ایسا ہو سکتا ہے نہ میں نے اور یہ وائلڈیسٹ ڈریمز میں بھی ہم نے نہیں سوچا آج پاکستان کو بچانے کا وقت ہے پتہ نہیں فیصلہ ساز اس وقت کدھر ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور وہ پاکستان کو اس طرح جلتا ہوا دیکھ کر ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس ساری صورتحال کے اوپر سوہ موٹو لے کر عدل اور انصاف جو ہے بڑی بات ہے لیکن سپریم کورٹ کی اپنی اب لیمٹیشنز ہوں گی حکومت ان کی بات سنے گی سپریم کورٹ کے خلاف اپنی بغاوت چلی پڑی ہے اور اگر یہ اب یہ جتنے اس وقت ان کے سر پہ خون سب آ رہا ہے چیف جسٹس نے کوئی سٹینڈ لیا یہ ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے چیف جسٹس کو ڈی نوٹیفائی کر کے چیف جسٹس کو اٹھا کے ان کا یہ بھی نہیں پتا کہ یہ چیف جسٹس کو ہاؤس ارسٹ کر دے ان سے کیا بہید ہے یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس وقت ناظیرے کرام یہ ساری کی ساری صورتحال بنی ہوئی ہے اور ظاہری بات ہے اس میں بہت سے کنسرنز بھی ہیں بہت سے اور معاملات بھی ہیں آپ کو لما بلما آپ نیٹ بھی کریں گے اپنے بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات